بسم اللہ الرحمن الرحیم اقامے میں کسی فیض سے بغیر تین ماہ کے توسیح سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ مقیم غیر ملکیوں کے اقامے ریاشی پرلمٹ کے مدت میں کسی فیض سے بغیر خود بخود تین ماہ کے لئے توسیح کر دی جائے گی سعودی خبرسان جنسی ایس پی اے اور عرب نیوز کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس فیصلے کا اطلاق لیچی شعبے کے غیر ملکی کارکنان پر ہوگا جن کے اقامے کے میعات ختم ہو چکی ہے یا 18 مارچ کے بعد اور 30 جون تک ختم ہوگی چاہی وہ ملک میں موجود ہیں یا نہیں ایسے تمام غیر ملکیوں کو انفرادی طور پر ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اقامے کی توسیح کے بارے میں مطلع کیا جائے گا بیان کی مطابق یہ اقدام سعودی حکومت کی طرف سے کرونا وائرس کے باعث مالی اور معاشی ارکابت کو دور کرنے کی تازہ ترین کوشش ہے یاد رہے کہ سعودی حکومت انیچیداروں اور اقتصادی سرگرمیوں پر نئے کرونا وائرس سے پڑھنے والے نقصانات کا بوجھ کم کرنے کے لیے کئی اہم اقدامات کا اعلان کیا تھا نئے کرونا وائرس کے نقصانات سے بچانے کے لیے کئی ہنگامی پروگرام سکیمی اور اقدامات کیے گئے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ ایسے غیر ملکی کارکون جن کے اقاموں کے میاد ختم ہو چکی ہو ان کے اقاموں میں تین ماہ کی توسیع کسی اضافی فیض سے بغیر کر دی جائے گی توسیع تیس جن دوہزار بیس تک ہوگی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک بھی کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بررکت ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں شکریہ ایکسپائر اقامے والوں کے لئے بھی وطن باپسی کی سہولت وزارتی افراد قوت و سماجی بہبورت کے کہنا ہے کہ ملک مقیم غیر ملکیوں کی وطن باپسی کے لئے خصوصی اقدامات کے تحت مزید سہولتیں فرام کی جا رہی ہیں خصوصی اقدامات سے وہ تارکین وطن بھی مستفیز ہو سکیں گے جن کے اقامے ایکسپائر ہو چکے ہیں وزارت کے ذرائع نے مقامی ویب نیو سبق سے مفتگو کرتے ہوئے کہا وزارت افراد قوت موجودہ حالات کے پیشنی ناظر ملک میں مقیم ایسے غیر ملکی جو وطن جانے کے خواہش مند ہیں مزید سہولت فرام کر رہی ہیں جس کے ذریعے فائنل ایکزیٹ خروجہ نہائی یا ایکزیٹ ری انٹری خروجہ وعودہ حاصل کیا جا سکے گا ذرائع نے مزید بتا ہے کہ مزید سہولت سے وہ تارکین وطن بھی مصفید ہو سکتے ہیں جن کے اقامے ایکسپائر ہو چکی ہیں اور انہیں رینیوم نہیں کروایا گیا یعنی انہیں تجدید نہیں کرائی گئی وزارت کے جانب سے خصوصی اقدامات کے تحت موجودہ حالات میں وطن جانے والوں کے لئے ابتدائی طور پر تمام پیشن سے تعلق رکھنے والوں کو شامل کیا گیا ہے جن میں گھرے لوگ ملازم بھی شامل ہیں سرائع نے خروجہ وعودہ یا خروجہ نہائی حاصل کرنے کے طریقہ کار کی وضاحت کرتے ہوئے کہا آجر کے جانب سے اپنے کارکنوں کا فائنل ایکزٹ یا ری انٹری لگانے کے درخواست آن لائن اپشر یا بقین سسٹم کے ذریعے جمع کرائے جائے گی پہلے محلے میں درخواست میں کارکنوں کی تعداد کا توین نہیں کیا گیا تاہم دوسرے محلے میں جس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا ایک درخواست میں کارکنوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد متین کی جائے گی جن کیا خروجی وعودہ یا نہائی درکار ہوگا وزارت افراد قوت کے ذریعے نے مزید بتایا کہ آجر یا کمپنی کے جانب سے چودہ دنوں میں ایک درخواست جمع کرائے جا سکتی ہے ایک درخواست میں ایک سزائیت کارکنوں کے اندراج کیا جا سکتا ہے وزارت کی جانے سے مزید کہا گیا ہے کہ آجر پر لازم ہے کہ وہ فائنڈل ایکزٹ پر جانے والے کارکنوں کے جمل حقوق اور واجبت ادا کرے ساتھی کارکنوں کو فضائی ٹکٹ فرہم کرنا بھی آجر کے ذیمہ ہوگا ذرائع نے ورواسے کیا کہ اگر کوئی کارکن مذکورہ خصوصی اقدام سے مصفیت ہونے کا خواہش پند ہو اور وہ فائنڈل ایکزٹ پر اپنے ملک جانا چاہے مگر کفیر کے جانب سے رکاوٹ پیش آنے کے صورت میں کارکن برہے راز خروجی نہائی کی کاروائی کے لیے ترخواست جمع کرانے کا اہل ہوگا اس صورت میں اگر مطلقہ دارے کے جانب سے تعاون درکار ہوا تو مخصوص شہنٹ کی جانب سے ہر طرح کا تعاون کیا جائے گا دوستو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہماری فوصلہ افضائی کرتے ہوئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں